خدا میرے اس مسیح کے قدرت والے نام ہیں آپ سب کو میرا سلام عجیز و آج ہوں خدا میرے اس ایک ورس پر گور کریں گے پہلا کرنٹھیوں اس کا پندرہ باپ اب اس کی تین تیسایت لکھا ہے فرید نہ کھاؤ بری صحبت اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں آمین صحبت یعنی ہماری اسوسییشن ہمارا اپنا بیٹھنا ہماری کمپنیز ہماری ریڈیشنشپس انسان کے اوپر یقیناً اس کی صحبت کا اثر پڑتا ہے جب وہ اچھے برے لوگوں کے ساتھ ہو یا خدا کے ساتھ ہو آج مسیح ہونے کے ناتے ہم اپنی اسوسییشنز کو دیکھیں گے کہ آیا ہماری اسوسییشنز ہمارے تعلق ہمارے صحبت جو ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے نو ڈاؤٹ بارہ سے سولہ سال کے جو بچے ہوتے ہیں وہ دوستوں کے پیچھے بلکھوائی شاہد کی پیچھے اپنے ماں باپ کی تربیت کو ان کے خوف کو خدا کے خوف کو بھول جاتے ہیں کلاب ان تک پہنچے نہ پہنچے یسو ان تک ہم لے کر جائیں یا نہ جائیں زمانے کی ہر برائی زمانے کا ہر گناہ ان تک پہنچ جاتا ہے یاد رکھیں اگر خداون کی صحبت سے باہر ہیں تو موت اور برائیے ہمیشہ آگے رہیں گے اگر خداون کی صحبت میں ہیں تو محفوظ رہیں گے اور سرفراز رہیں گے ہم دعوت بادشاہ کو دیتے ہیں جب تک وہ خداون سے وفد آ رہا خداون کی صحبت میں رہا اس کی سلطنت اور اس کا تخت قائم رہا ہم سوریمان بادشاہ کو دیکھتے ہیں جب تک وہ خداون سے وفد آ رہا خداون کی صحبت میں رہا اس کی سلطنت اور اس کا تخت قائم رہا کیونکہ چونکہ اس نے بھر پلس قوموں کی عورتوں سے شادیاں کی تھی ان سے تعلق جڑا تھا اپنی عقل سے تو وہ سوچتا ہوگا کہ میں ان جیسا تو نہیں بنوں گا میں بھر پلس تو نہیں ہوں گا لیکن کہیں نہ کہیں مجھ سے اپنی بیویوں کے لئے مندر بھی بنوائیں ہوں گے مذہبے بھی بنوائیں ہوں گے بخور بھی جلوائیں ہوں گے اور پھر وہ خداون کے لائک ناچھہ رہا پھر وہ انپیور ہو گیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی سلطنت اس سے چھن گئی گرابٹ میں جلا گیا ہم ایلیا نبی اور علیشہ نبی کے اسوسییشن کو دیکھتے ہیں ایلیا نبی جو تھا وہ علیشہ نبی کا استاد تھا چونکہ ان کی صحبت خداون کے ساتھ تھی تو ان کے برکتیں جو تھی وہ ملٹیپلائے ہوتی گئیں ہم یونٹن اور داؤ کے دوستی کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی دوستی کے بیچ میں خدا کا خوف تھا خدا تھا ان کی صحبت خداون سے تھی تو وہ ایک دوسرے کے لئے باعث سے برکت ہی چھہریں عزیزوں ایک صحبت ہماری اپنے آپ سے بھی ہوتی ہے انسان اپنی خواہشات سے بھی صحبت کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں خداونی ازمسین ایک تمثیل کا ہی تھی کہ ایک دولت مند آدمی ہوتا ہے اور اس کے زمین پر بہت سا اناج ہوتا ہے اور وہ اپنے دل میں کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس تو جگہ نہیں ہے یہ سب کہاں رکھوں اور پھر وہ پلان بناتا ہے کہ میں کوٹھیاں بناوں گا اور یہ سارا اناج جو ہے وہاں جمع کروں گا اور پھر اپنی جان سے کہوں گا کہ اے جان تیرے پاس بہت سے برسوں کے لئے بہت سمال ہے پس جائن کر خوابی اور خوش رہے اور خداون کہتا ہے کہ اے نادان اس اراد تجھ سے تیری جان طلب کر لی جائے گی عزیزوں اگر ہماری صحبت خداون سے باہر ہے تو سب کچھ دھوکہ ہے ضروری ہے کہ ہم مسیحوں کی صحبت باب بیٹے رور قدس خدای سادوس کے ساتھ ہو تو ہمارے ارادے بھی قائم رہیں گے دنیا کی صحبت ہمیں سکھاتی ہے کہ گناہ کر لیکن مسیح کی صحبت ہمیں سکھاتی ہے کہ جا پھر گناہ نہ کرنا ضروریٹ میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو شریعوں کی صلاح پر نہیں چلتا خطا قارم کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا تھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا بلکہ خداون کی شریعت میں اس کی خوشلودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے آمین خداون کے قناہ میں لکھا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو عزیزوں ہم اس لیے بھرتی کہے گئے ہیں کہ ہم خداون کی مرضی کو پورا کریں نہ کہ اپنی خواہشات کو نہ کہ اپنی مرضی کو خداون نے ہمیں روبوٹ نہیں بنایا خداون ہماری اصلاح ضرور کرتا ہے تاکہ ہم صحیح ٹریک پر رہیں اس کے قریب رہیں اس کی صحبت میں رہیں پولوس کہتا ہے راز پاس ہونے کے لئے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں میں تمہیں شرم دلانے کے لئے کہتا ہوں آمین عزیزوں ضروری ہے کہ میں اور آپ اپنی صحبتوں کو چیک کریں اپنے بچوں کی صحبتوں کو چیک کریں اگر ہم خداون یسوس سے دور ہیں اگر ہمارے بچے خداون یسوس سے دور ہیں تو ضروری ہے کہ ہم انہیں مسیح سے ملائیں اور مسیح میں قائم کریں خداون خدا اس کلام کے وسیلہ سے موچھیں اور آپ کو بہت زیادہ برکت پیامی ہے